موسیقی انعیت علی خواہ کہتے ہیں کہ بنا رہا ہوں میں فہرست جھوٹے لوگوں کی ملال یہ ہے بڑے نام اس میں آتے ہیں بنا رہا ہوں میں فہرست جھوٹے لوگوں کی ملال ابھی کم تھی تعلی آپ اگلا شیر پڑھنے جا رہا ہوں ہمارا معاشرہ آپ کی اور ہماری زندگی اگلا شیر پڑھنے جا رہا ہوں اس میں انشاءاللہ جو لوگ پیچھے بیٹے ہیں جو دائیں بھائیں بیٹے ہیں تمام لوگوں کی دعائیں آئیں گی بنا رہا ہوں میں فہرست جھوٹے لوگوں کی ملال یہ ہے بڑے نام اس میں آتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ حادثوں سے بڑا سانحہ یہ ہوا اب مصرہ رکھوں گا اور آپ تعلیہ بجائے بینا نہیں رہے پائیں گے حادثوں سے بڑا حادثوں سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر حادثوں سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر یہ بھئی زمانہ ہو گیا ہے اگر کوئی حادثہ ہمارے سامنے ہو جائے تو بجائے اس کی مدد کرنے کہ ہم تصویر کھٹنے لگتے ہیں تاکہ اپنے دوستوں کو فورا جا کے بتائیں گے کہ وہاں جو ایکسیڈنٹ ہوا میں وہاں موجود تھا خدا رہ خدا رہ بدل یہ اپنے آپ کو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں بدل یہ اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا ہے اپنے اس مقصد کو سمجھیں کی کوشش کیجئے کسی کے کام آنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے کسی کے درد میں شریک ہونے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے بلکہ کسی کے دکھ پر خوشیاں منانے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا ہے یہ مشاعرہ یہ ہماری تہذیبی درسگاہ ہے یہاں پہ مزاق کے شیر بھی پڑے جائیں گے ہسی مزاق بھی ہوگی کوئی سنجید آباد بھی ہوگی غزل کے شیر بھی پڑے جائیں گے بہبوبہ کے ظلف و رخصار کی باتیں بھی تمام در باتیں بھی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی میسج یا کوئی نہ کوئی پیغام بھی آپ کو یہاں سے دیا جاتا ہے آئیے اب غزل کے اگلے شاعر کے حضور چلتے ہیں جن کا تعلق پترکاریتہ سے بھی ہے وہ بہت اچھے ایک نامہ نگار بھی ہیں وہ معاشرے میں چھپی بھی برائیوں کو بہت سلیکے کے ساتھ اجاگر کر کے شیر بنا کے اس کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں بہت یدب اور اعترام کے ساتھ میرے بہت اچھے دوست ہیں غزل کے شاعر ہیں آپ کی اپنی زمین کے قمر راس صاحب میں ان سے گزالش کر رہا ہوں آپ نے بارہا اس شاعر کو نوازا ہے آج بھی آپ نوازیں گے انشاءاللہ زوردار تعلیوں سے آپ اجازت دیں جی بہت بہت شکریہ دوستو صوبے مہرہاست کے قدعور رہنما ڈاکٹر وجہات مرزا صاحب کی سرپرستی میں یہ مشاعرہ راوہ دا ہوا ہے اور اس کی صدارات فرما رہے ہیں بدروز زمہ صاحب میں اجازت چاہتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں فیروز کان صاحب ڈاکٹر زاہید نیر اور نوشاہ سیٹ صاحب کا جنہوں نے بہت اچھی بزم سجائی ہے کہ زمین کے ہے ہی نہیں آسما کے ہے ہی نہیں زمین کے ہے ہی نہیں زمین کے ہے ہی نہیں آسما کے ہے ہی نہیں بچھڑ کے تجھ سے کسی بھی جہاں کے ہے ہی نہیں ہاں بات ہے زمین کے ہے ہی نہیں آسما کے ہے ہی نہیں بچھڑ کے تجھ سے کسی بھی جہاں کے ہے ہی نہیں اور ستم تو یہ ہے میری داستہ کا حصہ ہے ستم تو یہ ہے میری داستہ کا حصہ ہے ستم تو یہ ہے میری داستہ کا حصہ ہے وہ لوگ بھی جو میری داستہ کے ہے ہی نہیں اور دوستو ایک مطلع دو تری شہر ملاحظہ فرمائے دوستو بھائی 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 اس سے قبل دوستو آج ہمارے دنیا جو ہے پورے دنیا باروت کے ڈھیر پر ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اور فلسطین کے جو واقعہ تھا آئے دن سننے میں آتے ہیں اور فلسطین کے بارے میں میں نے کچھ دن پہلے یہ پڑا تھا کسی اکبار میں کہ ایک معصوم بچے کو جب بم اس کے اوپر گرا تو وہ پورا لہو لہان اس کو دوہ خانے میں لایا گیا اور اس بچے نے دوہ خانے میں لہو لہان بچے نے کہا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور ان ظالموں کے شکایت کروں گا تو وہیں سے دوستو میں نے ایک نظم کہنے کی کوشش کی ہے آپ سے دس پندر میں جڑنے کی گزارش ہے آری بھائی سنیے میں خدا سے کروں گا شکایت تیری میں خدا سے کروں گا شکایت تیری رنگ لائے گی ایک دن شہادت میری سامنے رب کے جس وقت جاؤں گا میں سامنے رب کے جس وقت جاؤں گا میں میرا ماسوم چہرہ بگاڑا گیا مجھ کو بسنے سے پہلے اجاڑا گیا میرا ماسوم چھلنی بدن کر دیا پیرہن تھا جو اس کو کفن کر دیا کیسے سمجھے گا کوئی عزیت میری میں خدا سے کروں گا شکایت تیری میں خدا سے کروں گا شکایت تیری رنگ لائے گی ایک دن شہادت میری بہت شکریہ میں خدا سے کروں گا شکایت تیری بند ملاحظہ فرمائے دوستو جی بھائی انکسہ سنیے کہ حکمرانِ عرب کو دکھائی نہ دے سسکیوں کی صدا بھی سنائی نہ دے کیا بات ہے حکمرانِ عرب کو دکھائی نہ دے سسکیوں کی صدا بھی سنائی نہ دے میرے حالات سے وہ خبردار ہے پھر بھی میرا مسیحہ نگم خار ہے میرے حالات سے وہ خبردار ہے پھر بھی میرا مسیحہ نگم خار ہے حکمرانِ عرب کو بتائے کوئی میں مسلمان ہوں یہ جتائے کوئی کیوں وہ کرتا نہیں ہے ہمایت میری کیوں وہ کرتا نہیں ہے ہمایت میری میں خدا سے کروں گا میں خدا سے کروں گا شکایت تیری خوبصورت ہے بھئی بھا 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 بہت شہلے میں کیا کہہ بھائی بھائی میں خدا سے کروں گا شکایت تیری ہر گھڑی ظلم سہنا سزا ہے میری کیا مسلمان ہونا خطا ہے میری ہر گھڑی ظلم سہنا سزا ہے میری کیا مسلمان ہونا خطا ہے میری رحمتِ رب کیوں مجھ سے خفا ہو گئی رحمتِ رب کیوں مجھ سے خفا ہو گئی جانے ایسی کیا مجھ سے خطا ہو گئی آسمان سے ابابی لاتے نہیں کنکری ظالموں پہ گراتے نہیں خون سے لکھی ہے میں نے عبارت میری خون سے لکھی ہے میں نے عبارت میری میں خدا سے کروں گا شکایت تیری میں خدا سے کروں گا شکایت تیری رگ لائے گی ایک دن شہادت میری بہت اچھے کمر بھائی رنگ لائے گی ایک دن شہادت ہمارے ایڈوکیٹ اثر شمیم صاحب بابا بھائی سلمان ہمارے نومان صاحب بھی تشریفتیں دوستو ملاحظہ فرمائے جو بھائی اے مسلمان اے مسلمان ہے ایمان تیرا کہاں خوف کھاتے تھے جس سے زمین آسمان اے مسلمان ہے ایمان تیرا کہاں خوف کھاتے تھے تجھ سے زمین آسمان رب نے شاہین سی تجھ کو پرواز دی رب نے شاہین سی تجھ کو پرواز دی مسجد اقصہ نے پھر سے آواز دی کیا بات ہے میں خدا سے کرو گا شکایت تیری رنگ لائے گی ایک دن شہادت میری بہت بہت شکریہ دوستو بہت اچھے بھئی بے بنا مبارک بات ایک مطلع دوتے شیر کے لئے حکم ہوا تھا ملائزہ فرمائے جی بھائی جی بھائی ایک ہمارے سعید مولانا صاحب اچھل تور سے یہاں پر تشریف فرمائے ان کا ایک مطلع ایک شیر کے لئے حکم تھا سن لیجی جی بھائی شاہ کچھ ایسے زندگانی کا ہماری خم نکلتا ہے کچھ ایسے زندگانی کا ہماری خم نکلتا ہے ہمارا نام سن کے دشمنوں کا دم نکلتا ہے جی بھائی بھائی کہ یزید وقت پانی بند کر کے مت اکڑتنا یزید وقت پانی بند کر کے مت اکڑتنا جہاں ہمیں لیاں رگڑے وہیں زمزم نکلتا ہے تبیبوں کی دواؤں کا اثر ہوتا نہیں ہم پر تبیبوں کی دواؤں کا اثر ہوتا نہیں ہم پر ہمارے زخم سے ہی زخم کا مرہم نکلتا ہے ہمارے زخم سے ہی ہے ہمارے یہاں پر تصویر رکھتے ہیں حاج امیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے زقید